اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی على رسول کریم آپ کا اسوال نہایت ہی حالات سے متعلق اسوال ہے اور اپنی جگہ کا بڑی اہمیت رکھتا ہے میں ایک سیاسی کارکم کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں اور بار بار اس بات کو دہراتا رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہو عدلیہ ہو پارلیمنٹ ہو سیاستدان ہو انظیمیں ہو انجمنیں ہو عام پبلک ہو سب کے درمیان مشترک چیز وہ پاکستان کا آئین ہے لیکن یہاں پر ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جب ادارے اپنے دائرے ایکار سے باہر جا کر سیاست پر مداخلت کرتی ہے پارلیمنٹ کے معاملات پر مداخلت کرتی ہے ہماری پارلیمنٹ اور ہمارے سیاستدان ہماری حکومتیں آئے روز عدلیہ کے کٹہرے میں کھڑی ہوتی ہیں اور اس طریقے سے پھر ملک نہیں چلتا چیز ملک کمزور ہو جاتا ہے ہمارے ہاں اگر کوئی ادارہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو جس وقت دیکھیں گے کہ ریاست کو نقصان پہنچتا ہے تو ہم فوری طور پر حرکت میں آئیں گے اصولی طور پر تو شاید یہ بات صحیح ہو لیکن ریاست کو نقصان بھی تو سیاست میں انہی کی مداخلت سے پہنچا ہے سیاست میں اس حد تک دخیل ہونے کے بعد ریاست کمزور ہو گئی تو اپنے ہی ہاتھوں سے ریاست کو کمزور کرنا اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اس ریاست کا علاج کرنا یہ عجیب سی صورتحال بن جاتی ہے اس روش سے مجھے ہمیشہ کم از کم اختلاف رائے رہا ہے اور آج عجیب صورتحال پیدا ہوئی عدارت نے ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے کی جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو کوٹ کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے اس رولنگ پر انہوں نے اپیل سماعت کے لئے قبول کر لی ہے اب صورت یہ ہے کہ اگر کوئی فیصلہ عمران خان کو سوٹ کرتا ہے تو آپ عراقین اسمبلی کو ووٹ بھی گننے کے لئے آمادہ نہیں ہے اور آپ فیصلہ دیتے ہیں کہ ان کو ڈیسیٹ کیا جائے پھر یہ بھی نہیں کہ صرف یہاں تک بات ہے پھر باقیدہ زمنی الیکشن ہوتے ہیں پھر زمنی الیکشن کو دونوں فریق یا سب فریق تسلیم بھی کرتے ہیں آج وہی خط جو بحیثیت پارٹی سربراہ کے قومی اسمبلی میں عمران خان نے اپنے عراقین کے لئے لکھا اس کو تو آئین کے مطابق قرار دیا جا رہا ہے لیکن اگر چودر شجاعت نے بحیثیت سربراہ اپنے پارٹی کے عراقین کو خط لکھا ہے تو اس کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا ہے پارلیمانی پارٹی کو پارلیمانی پارٹی صرف ایک فیصلہ کرنے میں یا تجویز دینے میں اپنی پارٹی سربراہ کی معامل کی حیثیت رکھتی ہے وہ بھی تو اپنی ہی صدر کے ماطاحت ہے اور اسی کی حکم کے ماطاحت ہیں تو یہ کیا بات ہے کہ پیمانہ عمران خان کے لئے کچھ اور اور چودر شجاعت حسین کے لئے کچھ اور پیمانہ عمران خان کے لئے کچھ اور اور حمزہ شہباز کے لئے کچھ اور یہ چیزیں عام آدمی کے ذہن تک یہ سوالات پہنچ رہے ہیں اور عدالت کی حیثیت جو ہے وہ روز بروز متنازع ہوتی جا رہی ہے اس وقت حکومت اور اس میں شامل تمام جماعتوں کا متفقہ مطالبہ ہے کہ اس کیس کی سماعت کے لئے سپریم کورٹ کا فل بینچ پیٹھے ہم فل بینچ کے سامنے اپنا موقف رکھنا چاہتے ہیں ہر دفعہ یہی دو تین شخصیات فاضل جج حضرات قابل احترام لیکن ہر سیاسی کیس یہی دو تین آدمی سنے اور جن کی ذہنی میلان کا مشاہدہ قوم بھی کر رہی ہے سیاستدان بھی کر رہے ہیں پارلمنٹ بھی کر رہی ہے اس طریقے سے میرے خیال میں کسی جج کو ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کرنے چاہیے اگر ایسا کوئی تاثر کسی بھی جج کے بارے میں پیدا ہوتا ہے اس کو بینچ کا حصہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو ایسے کیسز کا سمات بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں کسی ایک فریق کے تحفظات ہوں یا خطرات ہوں تو یہ سارے سوالات آج پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ڈسٹرس کیا جا رہے ہیں جو اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے روز روز نہیں نہیں لاحقے جو ہیں وہ فیصلوں کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائیں جو فیصلہ ایک ہوتا ہے کوٹ ایک ہے آج وہ ایک فیصلہ دے رہا ہے کل وہ اس کے اسے تربیم کر رہا ہے ہم تشریح کے لیے نہیں بیٹھے بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں میرے خیال میں اگر وہ کل ایک غلطی کر چکے ہیں یا بزام خیش وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح فیصلہ نہیں دیا تو پھر اس کیس کو کم از کم وہ نہ سنے نا اور پھر فل بینچ بیٹھے اس کے اوپر تمام ججز کے سامنے ہمیں اپنی بات کرنے دیجئے اور یہ جو ہمارے ملک پہ بند کمروں کی سیاست شروع ہو گئی ہے ٹیلی فونوں کے ذریعے ہدایات دینے خفیہ طریقے سے ملنے ملانے اور ایک ادارہ دوسری ادارے پر اثرانداز ہونے کی جو سیاست کر رہا ہے اب یہ سیاست یہ ریاست کی تباہی کا سبب بن رہا ہے لیکن ذمہ دار ہمیشہ ایک سیاستدان کو اور سیاسی حکومت کو قرار دیا جاتا ہے تو اس اس اعتبار سے کم از کم ہم اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہیں اور یہ چیزیں فوری طرح پر ٹھیک ہو جانے چاہیے تو آپ یہ جو عمران خان کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو تجاویز تین سامنے آئی ہیں کہ مل کر بیٹھیں عمران خان کے ساتھ پی ڈی ایم اور تین ایشوز جو ہے اس کو سیٹ ایسائٹ کریں ایک نئے ارمیشیف کی تائراتی کا مسئلہ الیکشن جو انتخابی صلاحات ہیں اس کا مسئلہ اور الیکشن کا ٹائم فرم تو آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے اسٹیبلشمنٹ کی دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے جس حکومت کے خلاف ہم نے ساڑھے تین سال تحریک چلائی ہے جس کو ہم نے سیلیکٹڈ کہا ہے اور اس سیلیکٹڈ کے خلاف اس پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے سیاسی پارٹیوں نے دیا ہے اور آج ایک نئی حکومت وجود میں آئی ہے ایک طرف ملکی معیشت ڈوب رہی ہے اور اتنا بھی محلت نہیں دی جارہی سیاسی حکومت کو کہ وہ ملکی معیشت کو کچھ اٹھا سکے اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان نے تو اتنا نقصان نہیں کیا تھا بلکہ اب جی حکومت آئی ہے یہ اس سے کہی زیادہ ناہل ہے عمران خان کو تمام اداروں نے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے عدلیہ ہو اس نے فل سپورٹ دیا ہے اور ہر سطح پر ان کو ان کی حفظ لافضائی کی ہے لیکن جب سے نئی حکومت آئی ہے دونوں قوتیں ایک طرف غیر جانبدار بھی وہ ہیں نیوٹرل بھی وہ ہیں اور اس حکومت کیلئے روز روز مسائل پیدا کرنا اور روز روز ایک حکومت کو کٹیرے میں کھڑا کرنا یہ رویے بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اور نئی نئی تجویزیں آ رہی ہے نئے الیکشن ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ تجویز کسی صحافی کی نہیں ہے یہ تجویز ایک سوفٹ مداخلت کا رتیجہ ہے سوفٹ مداخلت کا ہم نہ ہارٹ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں نہ سوفٹ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں ہمیں آئین کی مطابق اپنا کام کرنے دیجئے روز روز آئین کی ناک موم کی ناک بنا کر جدر موڑ دی جائے جو چیز کا قومی اسمبلی میں ان کے لوگوں کے لیے ٹھیک تھی آج وہی چیز ہمارے لیے گناہ بن گئی ایک مہینہ پہلے جو فیض تجن الفاظ میں آیا تھا اس پر عمل درامت ہوا اب عمل درامت ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا یہ چیزیں عدلیہ کے حق میں بھی اچھی نہیں جا رہی ہیں ججز کے حق میں بھی اچھی نہیں جا رہی ہیں اور ملک حضرت بہرانوں سے ڈوبتا ہے معیشت بہرانوں سے ڈوبتی ہے بہران کون پیدا کر رہا ہے میں دھڑلے سے کہتا ہوں کہ بہران ادارے پیدا کر رہے ہیں ادارے خدا کیلئے اپنے دائرہ کار میں آپس سے لے جائیں سیاستدانوں کو اپنے دائرہ کار میں کام کرنے دیا جائے پارلیمنٹ کو کام کرنے دیا جائے روز روز اس قسم کی مداخلتیں وہ ملکی نظام کو معطل کر دیتی ہیں اور معطل کرنے میں پھر دشمنی فیرہ اٹھا سکتا ہے ملک کا کوئی خیفہ جا ہے وہ کوئی کردار ادار نہیں کر سکتا تو یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ اگر کوئی بات عمران خان کے حق میں جاتی ہے تو پھر ٹھیک وہی بات جب اس کے گلے پڑتی ہے تو پھر اس پر دوبارہ سماعتیں تو اس پر تو میرا خیال میں ہمیں جو تیر الظلف میں آئے تو حسن کہلائے وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں ہے یہ چیزیں نہ پیدا کی جائے ہم ان باتوں کے ساتھ نہ کمیٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم وہ ہمیں بے بس سمجھتے ہیں تو اور بات ہے یہ صورتحال جو آپ کے سب نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبشمنٹ تو بہرحال موجودہ صورتحال پر انہیں بھی تشویش ہے تو کیا آپ کو وہ مجبور کرتے ہیں تو آپ مجبور نہیں ہوں گے کیونکہ شعباز شریف یا مسلم لیگ نون کا جو طریقے کار رہا ہے اس سے آپ تھوڑے بہت پہلے سے شائع ہیں آپ نے کچھ دن پہلے بھی کہا کہ شریف شریف خانان کو اتنا نرم اور اتنا شریف نہیں ہونا چاہیے تو اگر وہ مجبور ہوتے تو آپ کو بھی مجبور ہونا پڑے گا میں حضرت یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف تین دفعہ وزیر آدم رہ چکا ہے شہباز شریف تین دفعہ وزیر آدم رہ چکا ہے اس کے پارٹی کے لوگ منسٹر رہ چکے ہیں سب معاززین ہیں ملک کے ایک معاشرے کے معازز طبقے سے وابستہ لوگ ہیں ایک ایک کو پکڑ کر ایرون جنو میں ڈالا سی کلاس میں ڈالا ان کو گالیاں دی ان کو متہم کیا گیا ان کو عوام میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی سارے حربیں استعمال ہوئے لیکن جو اس کی حکومت میں گپلے ہوئے ہیں اب تک ہم کیوں خاموش ہیں یہ میری شکایت اپنی حکومت سے ضرور ہے اور ہمیں اپنے اختیارات صحیح طور پر استعمال کر کے بالکل آئین و قانون کے مطابق کوئی ناجائز مقدمہ دائر کرنا کسی کے بھی خلاف اس کے میں مخارفت کروں گا لیکن اگر کوئی جائز معاملات ہیں صحیح معاملات ہیں گراؤنٹ پر انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے اس حوالے سے تو کم از کم ہمیں فوری طرف اختیارات کرنے ہوں گے اور ان کو بتانا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے کسی غلط کام کو پکڑنا اور غلط کام کو کڑھائرے میں کھڑا کرنا اس ساری صورتحال میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان آپ کو مجبور کر رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے مجبور کر دیا ہے مجبور عمران خان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مجبور کر سکے نہ وہ اتنی بڑی سیاسی قوت ہے ہاں اگر کوئی شخص اندر سے بدنیت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں کوئی ایک بہران پیدا کروں تو اس کے کسی ایک دھمکی کسی بڑک اس کو بنیاد بنا کر پرکو پرندہ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے ملک کے اندر سے تو یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر چلتی ہے اس وقت مسلم کی قیادت ہے وہ تو ایسا نہیں سمجھتی تو انہوں نے ابھی تک تو کسی قسم کا یہ شک ظاہر نہیں کیا کہ جو ہمارے جس سے بات کر کے آپ لوگ آئے وہ لوگ آئے تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ وہ تو آپ بھی اسے نیوٹرل سمجھتے ہیں اور وہ سمجھ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے آپ کی سوڑے مشکول میں بھی ان کو نیوٹرل ہی دیکھنا چاہتا ہوں عدلیہ کو بھی خوج کو بھی جنرلز کو بھی لیکن اگر بعض واقعات سے اس قسم کے ہمیں کچھ خوشبو آنے لگ جائے تو بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں ہم ذرا بول لیتے ہیں اتنی سی بات ہے اور ہم بجاتا پر احساس کرتے ہیں ہم بلا وجہ احساس نہیں کرتے جی تو یہ چیزیں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ بہران ہے سیاسی اس کو آپ سنبھال لے گی آپ کی حکومت اور آپ کا پی ڈی ایم کا حضرت کوئی چیز نہیں ہے کوئی بہران ہی نہیں ہے ادار خاموش بیٹھ جائے کوئی بہران نہیں ہے خدا کے لیے کچھ بہران نہیں ہے جی عمران ہر ہمارے لیے چھٹکی بھی نہیں ہے چھٹکی ہم اس کو ایک چھٹکی برابر بھی کوئی چیز نہیں سمجھتے جی لیکن اس کو بہو بلا بنا کرنا پیٹھ کیا جائے ہمارے سامنے ہم اس کے عوقات جانتے ہیں وہ ہمیں جانتا ہے ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلا وجہ اگر ایک بہران پیدا کرنا ہے تو عام آدمی کو بازار میں کھڑا کر دو ڈرامے بنا کر لوگوں کو ایک ویڈیو بنانا کہ جی اب تو لوگ جو ہے بوڑے آدمی ویہیکل پر بیٹھ کر ان کے جلسے میں آ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم تو بھوک مار رہے ہیں اس قسم کے ڈرامے بات ہی جو ہے یہ نہیں چلے گی ملک کے اندر بہران میں کون مبتلا کر رہا ہے سیاسی جماعتوں کو اس پر ہمیں کھڑ کر بات کرنے ہوگی میں حضرت کسی کو راضی کرنے کیلئے سیاست نہیں کر رہا میں ایک نظریاتی آدمی ہوں میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی ناراض کرتا ہوں لیکن خلوص نیت کے ساتھ اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں آپ کی اس کام سے مشکلات پیدا ہوں گی اور حکومت اگر پرائیم منسٹر ہے کوئی تو اسے یونٹی آف کمانڈ کی حیثیت حاصل ہے تمام ادارے اس کے ڈائریکشن کو دیکھ کر آگے چلیں یہاں پر تو حکومت کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے ڈائریکشن پر آپ کو چلنا ہوگا اور نہ پھر آپ کی حکومت کے لیے ہم بہران پیدا کر دیں گے تو یہ روش میرے خال میں یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہے اور اس کو ہمیں ٹھیک کر دیں گے یہ سمپل سی چھوٹی سی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ لوگ ان کی مولانا فرمان کی آصف زرداری کی اور شعباز شریف کی یا مسلم لیگنون کی یہ قلیدی پارٹیاں ہیں اور یہ بیسیکلی حکومت عصد کر رہی ہیں اور آپ تینوں کے جو سٹانس ہیں اس میں فرق نظر آ رہا ہے مطلب ہے آصف زرداری کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ وہ نیوٹرل نہیں سمجھتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی کردار ادا کیا جا رہا ہے اس طرف حضرت سب کی سوچ ایک جیسی ہے کوئی بولے گا کوئی نہیں بولے گا وہ اتنی سی بات ہے اچھا اگر کسی طرح سے بات نہیں آئی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو یہ تحفظات بھی نہیں ہے یہ شکایت اپنے جگہ پر ہے سب کچھ بڑی مربانی سر